اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں ماہ سفر جاری و ساری ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جسے آپ نے سفر کے مہینے میں شروع کرنا ہے اگر آپ ماہ سفر میں شروع نہیں کر سکتے تو اس کے علاوہ بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستوں مجودہ دور میں جیسے خالات چڑھ رہے ہیں مہنگائی نے جیسے آسمان کو چھو ریا ہے ہر بندہ مجبور ہو چکا ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وسیع رزق عطا کرے اور خیر و برکت والا رزق عطا کرے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں اگر آپ تنگ دستی کا شکار ہیں یا پھر کسی بائی کو کسی بہن کو نوکری کا مسئلہ ہے تو وہ یہ عمل ضرور کرے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے تنگ دستی بھی ختم کر دیں گے اور اگر آپ نوکری کے معاملے میں پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دیں گے بندے کو ہر وقت اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو ابھی تم اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے در پر آ کر تو دیکھ نظریں جبی جکا کر تو دیکھ مجھ سے مانگ کر تو دیکھ میں تجھے عطا نہ کروں تو کہنا اب یہاں بات یقین کیا جاتی ہے کہ مانگنے میں آپ کا یقین کتنا پختہ ہے آپ جتنے پختہ ارادے سے اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی جلبی عطا کرے گا اور آپ کی دعاوں کو قبول کرے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے پیار بھائیو اور میری پیاری بہنو یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے جن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے آپ نے ماہ سفر کے کسی بھی دن سے اس عمل کو شروع کر لینا ہے اور آپ چند دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں جس دن سے بھی آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے وہ پورا دن آپ کے پاس ہوگا چاہے اس عمل کو دن میں پڑھیں چاہے اس عمل کو رات میں پڑھیں لیکن پڑھنا آپ نے تنہائی میں ہے اور خالص اللہ رب العزت کی ذات کے لیے پڑھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درودِ پاک کا نظرہ نہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین سو مرتبہ یعنی کہ تین تسبیحات یا اللہ یا غنی اللہ تعالی کے ان ناموں کی پڑھنی ہے ان دونوں ناموں کو آپ نے اگٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا اللہ یا غنی یہ ایک ہو گیا یا اللہ یا غنی یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے تین سو مرتبہ اللہ تعالی کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے لیکن کوشش کریں کہ تداد میں کمی نہ ہو تداد میں زیادتی ہو جائے یعنی کہ آپ زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو اس کا اور زیادہ فائدہ ہوگا لیکن تداد میں کمی نہیں ہونی چاہیے جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درودِ پاک کا نظرہ نہ پیش کرنا ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے پھر آپ نے اپنے رزق کے لیے اللہ تعالی سے حسوسی دعا مانگنی ہے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں آپ نے دعا اتنی آجزی کے ساتھ اتنی انکساری کے ساتھ مانگنی ہے کہ آپ کی دعا ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزق اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول فرمائیں یہ ایسا مجرب عمل ہے جب آپ جب آپ اللہ تعالی کو اس کے ناموں سے پکار کر مانگیں گے تو اللہ تعالی آپ کو یقینی طور پر عطا کرے گا تو میرے ایسے بھائی میری ایسی بہنیں جن کے گھر میں رزق کی تندستی ہے اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں تو وہ اس عمل کو ضرور کریں اس عمل کو آپ چاہیں تو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں لیکن کم از کم آپ نے اس عمل کو اکتالیس دنوں تک مسلسل جاری رکھنا ہے اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تچچے وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ